بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریر سے ہوں گے میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر راجہ ریحان شراز دیئر فرینڈز آپ سب کو میرے چینل میں بہت 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 ویلکم دوستو آج ہم بات کریں گے لیکوڈرما کے بارے میں یعنی کہ پھل بہری کے بارے میں اس مرض میں جلد جسم پر سفید رنگ کے نشان بن جاتے ہیں جسم کا احساس جو ہے کچھ وہ سفید ہو جاتا ہے پھل بہری جس کو ہم بولتے ہیں لیکوڈرما کے مرض میں جہاں تو چہرے کے آس پاس سفید نشان بن جاتے ہیں گردن کے آس پاس کان کے آس پاس ہاتھ پاؤں پر جلد جو ہے وہ متاثرہ ہو کر جو ہے وائٹ کلر کی ہو جاتی ہے دودیا کلر کے نشانات بن جاتے ہیں اس مرض میں کون کون سی ہومیوپیتھک میڈسن استعمال کی جاتی ہے اس کا سباب مرض کیا ہے یہ سب میں آج آپ کو بتاؤں گا اور علاج بتاؤں گا کون کون سی میڈسن یوز کرنی ہے کس کمپنی کی یوز کرنی ہے کتنی دیر تک آپ نے یوز کرنی ہے طریقہ استعمال سب کچھ آپ کو بتاؤں گا تو شروع کرنے سے پہلے جو دوست میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر انہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے میری ریکویسٹ ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکان کر دیں تاکہ میں جب بھی اپنی نوی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے تو دیر فرینڈز سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پھول بیری کیا ہے لیکو ڈرما کیا ہے اس مرض میں جسم کے اوپر جلد کے اوپر مطلف قسم کے جو ہے جلد کے حصے پر جلد کے حصوں پر سفید کلر کے دودھیا رنگ کے نشانات بن جاتے ہیں چیرے پر بن سکتے ہیں گردن پر بن جاتے ہیں یا کان کے اسپاس ہاتھ پاؤں پر ان جگہ پر اگر پھول بیری کا مسئلہ ہو تو لازمی نشانات بن جاتے ہیں تو دیر فرینڈز اس کا سباب مرض گیا ہے ایک تو یہ مروسی ہو سکتے ہیں ہاندانی مسئلہ ہو سکتا ہے اگر آپ کے والدین کو ہے اگر فیملی سٹری سے اگر مسئلہ چلتا رہا ہے تو یہ بھی آپ کو بھی ہو سکتا ہے پھول بیری کا مسئلہ لیکو ڈرما کا مسئلہ جلد جسم جو ہے وہ سفید کلر کے نشانات بن جاتے ہیں پھول بیری جو اگر کسی کو ہوتی ہے تو شروعات میں یہ جسم پر چھوٹے چھوٹے نشانات بنتے ہیں اور بعد میں یہ آہستہ آہستہ دیرے دیرے بڑھنے لگتے ہیں اور یہ پھول بیری کی شکل احتیار کر لیتے ہیں تو دیر فرینڈز اس کے علاوہ جو اس کا نیکسٹ جو سباب مرض ہے وہ یہ ہے کہ یہ اگر بالچر کا مسئلہ ہو تو بالچر کے قارن بھی یہ مسئلہ بن جاتا ہے اور یہ آتشک کے قارن بھی مسئلہ بن جاتا ہے آتشک کا اگر مسئلہ ہو تو اس کے قارن بھی یہ مسئلہ بن جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو سابی کمز ہو رہی ہے تو اس کے قارن بھی یہ مسئلہ بن جاتا ہے تو دیرے فرینڈز اس کے لیے پھول بیری کے لیے کون کون سی ہومیوپیتھیک میڈیسن یوز کی جاتی ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں اس کے لیے سب سے پہلے بور ایکس تھلٹی پٹینسی یوز کی جائے گی اگر آپ کی جلد جسم جو ہے وہ وائٹ کلر کی ہو گیا ہے اور اس کے پھل بیری کے آس پاس سرخی مائل اگر جگہ ہو گیا جلد جو ہے وہ سرخی مائل ہو گیا ہے تو بور ایکس تھلٹی پٹینسی آپ یوز کریں بہت ہی شاندار جٹس ملے گا اس کے علاوہ اس کی جو نیکسٹ میڈیسن ہے وہ ہے کالی کارب کالی کارب تھلٹی پٹینسی آپ نے یوز کرنی ہے دو دو ڈراب صبح شام آپ نے لینے ہیں کالی کارب کا جو مرض ہے وہ یہ ہے جلد جسم جو ہے مکمل طور پر سفید کلر کی ہو جائے گی تو اس طرح کے مراج میں کالی کارب تھلٹی پٹینسی آپ یوز کریں پاکستان میں آپ کو ہمی اپیتر کے سٹور سے تین سو بیس رپے کی مل جائے گی ٹین ایمل کی پیکنگ میں ہو گی دیر فرینز اسی طرح جو بور ایکس تھلٹی ہے وہ بھی آپ کو تین سو بیس رپے تاک ہمی اپیتر کے سٹور سے آسانی سے مل جائے گی اگر آپ کو کہیں سے نہیں مل رہی تو آپ مجھ سے رابطہ کر کے منگوا سکتے ہیں تو دیر فرینز اس کے لیے جو مشہور ہمی اپیتر کے دویاد ہے اس کا نام ہے ہائیڈروکٹائل ہائیڈروکٹائل اگر آپ کو پتہ چل جائے یا آپ کو کسی بھی کوئی مرض نظر آئے کوئی بھی مریض نظر آئے آپ کو پتہ ہو کہ اس کو پھل بیری کا مسئلہ ہے تو آپ اس کو ایڈوائز کر سکتے ہیں کہ ہائیڈروکٹائل یوز کریں ہائیڈروکٹائل کیو پاور میں یوز کرنا ہے ہائیڈروکٹائل کیو پاور میں جو آپ نے یوز کروانا ہے تو اس کے دس دس قطرے صبح دپیر شام تھوڑے سے نیم گرم پانی میں ملا کر یوز کرنا ہے کھانے سے پہلے ممیوں پیتر کے جو بھی ٹرابس ہوتے ہیں کسی بھی مرض کے لیے وہ کھانے سے پہلے آپ استعمال کریں اس کے شاندار جلس ملتے ہیں تھوڑے سے نیم گرم بھن بھنے پانی میں اگر کوئی پٹینسی ہوتی ہے تو وہ آپ ڈائریکٹلی ٹنگ پر لے سکتے ہیں یا پھر تھوڑے سے نیم گرم پانی میں ملا کر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ہائیڈروکٹائلی سمرج میں بہت ہی مفید میڈسن ہے دس دس قطرے اس کے صبح دپیر شام یوز کریں یہ لمبا عرصہ یوز کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے لیکوڈرما کے لیے پھل بیری کے لیے آپ کو کم از کم چار سے چھ منت ریگولر یوز کرنا پڑے گی اگر آپ کے جسم پر پھل بیری بہت زیادہ ہوگی ہے مسئلہ بہت پرانا ہے یا بگڑ گیا ہے پھل بیری کا مسئلہ تو آپ ہائیڈروکٹائل مدر ٹنگچر یوز کریں جس کے ساتھ آپ ہائیڈروکٹائل جو آئنٹمنٹ ہوتی ہے یا کریم ہوتی ہے وہ اوپر لگانے کے لیے جلد کے اوپر بھی آپ لگانے کے لیے یوز کر سکتے ہیں تو دیرے دیرے آپ کا پھل بیری کا مسئلہ لیکوڈرما کا مسئلہ جہاں سے جلد جسم اگر آپ کا وائٹ کلر کا دودھیا رنکہ ہو گیا تو وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا اس کے علاوہ اس کی جو نیکسٹ میٹس ہے اس کا نام ہے آرسینکم سلف اگر آتشک کے قارن آپ کو پھل بیری کا مسئلہ بن جائے تو آرسینکم سلف وہ بھی لمبے عرصے کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں داس داس کتریس کے صبح پہر شام آپ نے یوز کرنے ہیں کھانا کھانے سے پہلے یوز کر سکتے ہیں پانچ سو پچاس روی تک ہومیوپیتر کے سٹور سے آپ کو سانی سے ملیا گی اگر آپ کو کہیں سے نہیں مل رہی تو آپ مجھ سے مغوا سکتے ہیں اگر آپ پاکستان میں تو آپ ڈاکٹر مسعود کمپنی کی میڈیسن بھی یوز کر سکتے ہیں ہائیڈوکٹائل اور آرسینکم سلف اور جو ساتھ میں نے بوریکس تھلٹی بتائی یا کالی کارب تھلٹی بتائی میں علامات کے مطابق اگر وہ آپ کی سائنس سیمٹرمز ان سے ملتی ہیں تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں لیکن ہائیڈوکٹائل لازمی ہے یہ بہت ہی اچھا ارڈرس دے گا دیئر فرینڈز یہی تھا پھر میراج کا ٹاپک پل بہری کے مطلق لیکوڈرما کے مطلق اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا دوستوں میں شیئر کیجئے گا واتس اپ پر فیس بک پر مسینجر پر تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست میری ویڈیو کو دے کر فائدہ اٹھا سکے اگر کسی کو لیکوڈرما کا مسئلہ ہے آپ کے کسی دوست رشتہ دار عزیز کو مسئلہ ہے تو اگر آپ ویڈیو شیئر کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ میری ویڈیو دے کر فائدہ اٹھا سکے اور وہ ہائیڈرکٹائل مدر ٹنکچر یوز کار کے لیکوڈرما کے مرض سے نجات پا سکے تو دیر فرینڈز اگر آپ کا میرا وارس اپ نمبر چاہیے تو نوٹ کر لیجئے گا 0315710024 03151 یہ میرا سیم نمبر ہے یہ میرا وارس اپ نمبر ہے اگر آپ نے مجھ سے کچھ پوچھنا ہے تو اسی نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا علاج کروانا ہے پل بہری گا یا کسی بھی مرض کا تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں دیر فرینڈز ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے السلام علیکم اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا